امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس امران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ نے عبوری حکم جاری کرنے کی استعداہ مسترد کر دی یقین دہانے کے باوجود سابق وزیراعظم نے کارکنوں کو ڈی چوک آنے کی کال دی اپنی تقریروں میں لوگوں کو بھی اکسا رہے ہیں آپ قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں اگر آئندہ ہفتے سے پہلے کوئی مسئلہ ہو تو عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کٹایا جا سکتا ہے چیف چارسٹس کے ریوانکس مزید کارروائی بدھ تک ملتبی طریقہ انصاف کے مجموزہ لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی کی تیاری پی ڈی ایم قیاد تاج سار جو کوئی بیٹھے کی ملک کی سیاسی صورتحال پر غور اور مہنگائی میں کمی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا دیگو ریمور پر بھی مشاورت ہوگی میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا چار سال تو ہاتھ نہیں ملانا اب آپ کہتے ہیں ہم سے آ کے بات کریں یہ دھوگلہ پن کب تک چلے گا یہ لیکن فضل نیشنل انٹرسٹ ہر قربانی دینے میں تیار ہوں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ میں ہوں تو سب کچھ ہے میں نہیں تو کچھ نہیں آپ نے اس قوم کا حشر نشر کر دیا ہے اس قوم کے اندر اتن تقسیم کر دیئے جس کا حد و حساب نہیں چار سال ہاتھ نہیں ملائے آپ کہتے ہیں آئیں اور بات کریں یہ دوگلہ پن ہیں قومی مفاد کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں میں ہوں تو سب کچھ ہے میں نہیں تو کچھ بھی نہیں کی روش نہیں چل سکتی چور اور ڈاکو کے سیٹیفیکیٹ باتنے والے قوم پر رحم کریں کوئی شک نہیں مخلوط حکومت کو سر منڈباتے ہی ہو لے پڑے ہم نے سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کا حد کیا ہچ کو لکھاتی معاشر کشتی کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا حالیہ سلاب کے باعث بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑا متاثرین کی وہ حالی کے لیے دھندات کوشہ ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب نیجی شعبے کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کسی بھی شعبے کو خیمتی ذرہ مبادلہ مہنگی خریداری پر خرش نہیں کرنے دیں گے تلپوری کرنے کے لیے اکنمہ جاری ناجائز منافع خوری قابل قبل نہیں پنجاب اور خیوہ پکنخواہ اگر بینج نہیں لینا چاہتے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے سلاب کی صورتحال میں سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے دونوں شبائی حکومتیں بیان بازی سے گریز کریں وزیر اعظم کا واضح پیغام عدد تیافت کے متاثرین کی بلا امتیاز مدد جاری اب تک 66 عرب روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں شہباز شریف کا نیف آر سی سی کے اجلاس خطاب پنجاب کو گندم کی کمی کا سامنا وزیر اعظم کو خط لکھ دیا دس لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کرنے کا مطالبہ تین لاکھ میٹرک ٹن فالی فراہمی کے لیے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور پاسکو کوہد آیا جاری کی جائیں پرویج الہی کی چٹھی کا مطن شہباز شریف نے ہماری گندم باندھ گا دیا پنجاب کی ہم نے کہا ہم اپنے پیسوں سے خرید لیتے ہیں سندھ کو دے دی ہے باقی سبھوں کو دے دی ہے چلاب آیا تو شہباز شریف نے باقی سبھوں کو پیسے دی ہے جو باہر سے آئے نہ سمان دیا نہ پیسے دی ہے میں تو دعا کرتا تھا اللہ تعالی سے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو یہ کوئی ایسا بندہ بھید ہے جو ان کو چھوڑے نہ تو امران خواہ کی سکت میں مل گیا شہباز شریف نے پنجاب کی گندم بند کر دی پیسے صوبائے حکومت نے ادا کرنے ہے پھر بھی امپورٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی پنجاب کے صرف عزتگان کو ابھی تک امداد بھی نہیں ملی نون لگ بارے جھوٹ بولنے کے باہر ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں انہیں امران خان ہی نظر آتا ہے پرویز اللہی کرتا لگن میں جلسے سے خطاب یونیورسٹی اور مڈیکل کالیج کے خیام کا بھی اعلان پنجاب حکومت نے پراویٹ سیکٹر سے گندم نہیں مگوائی میاں صاحب لفظوں کا ہیٹ پھر بند کریں ہم کہہ رہے ہیں دو بفاقی اداروں کے ذریعے فراہمی کی جائے گندم کے پیسے بھی صبح حکومت نہیں دے رہے ہیں مونی صلاحی کا ٹویٹ ہمارا ملک دو طرف ہے فیصلہ کن موڑ کے اوپر کھڑا ہے پولیٹکس نہیں ہے یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو بناتے ہیں جو سولہ عرب روپے کی وہ اور اس کا بیٹا ان کو چوری میں انڈر ٹرائل ہوتے ہیں ان کو سزا ہونے والی تھی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان چند روز میں ہوگا یہ سیاست نہیں ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ایک طرف چور دوسری جانب عوام ہیں سولہ عرب کی کرپشن کرنے والے کو ملک کا وزیراعظم بنا دیا گیا آسف زرداری کے کیس بھی ختم کیے جا رہے ہیں عمراند خان کی سرگودہ میں گرہج برس سندھ کے ایک دھواردر مولا جھٹ قرار آڈیو لیکس کی تحقیقات عمراند خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا انکواری کے لیے جنڈیشنل کمیشن یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کی استدہ وزیراعظم ہاؤس اور آفیس کے نگرانی ڈیٹا ریکارڈنگ غیر قانونی قرار دینے کی بھی ترخواست وزارت داخلہ، وزارت دفاع، آئی ٹی اور وزارت اطلاعات فریق پچیس پرس پرارے کے ساسف زرداری کو بقائدہ ریلیف مل گیا اسلام آمد ہائی کورٹ نے سابق صدر کے خلاف نیف کی اپیل خارج کرنی میریٹ پر فیصلہ کر رہے ہیں چیپ چیسس اتھر من اللہ کے رمار طریق انصاف کے مزید پچیس اتھرکان قومی اسمبلی کے سیفوں کی منظوری پرغور سپیکر راجہ پرویز اشترکو بھجوائی کے فہرس میں جنوبی پنجاب کے زیادہ ترکان شامل یارہ ایم این ایز کے سیفے پہلے ہی منظور ہو چکے کسی بھی رکم کو پارلیمنٹ کے ہاتھے سے گرفتار کرنے کے لیے سپیکر کی اس پیش کی اجازت لازمی قرار قومی اسمبلی نے قوائد میں ترمیم کی منظوری دے دی پروڈکچن اور کے بعد پارلیمنٹ نوجز کی رہائشگاہ کو سب جیل قرار دیا جائے گا پیپلز پارٹی سبائی مالیاتی کمیشن ایوارڈ دینے پر از امان سن کی آمدن سے ہر شہر کو جمع شدہ ٹیکس کا دس فیصد ملے گا کراچی کو سالانہ تیس ارب ملنے کی طبق ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ بلدیاتی ترامیم کے مسوعدے پر اتفاق ایم کیم رابط کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی آمی چیف جانرل کمرز عوید باجوا سے یو اے ای اور بیلجیم کے سفیروں کی الگ الگ ملاقات محمد دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی سوری اتحال پر تبادلائے خیال دو طرفہ تعاون کے وزید فروغ پر بھی بات چھی جل جست قرونی کے معاملے پر جنیشن کمیشن کا اجلاس چوبیس اکتومر کو طلب چیف چیسس عمر اتابندیال سے دارت کریں گے چیف چیسس اسلام انہائی کوٹ جیسٹس اتھال من اللہ سمیت سپریم کورٹ کے لیے چار ججیس کے نام کجبیس پنجاب کے اندر جہاں بھی لیگل سوسائٹیز ہیں وزیراعلا پنجاب نے چند روز پہلے بھی اعلان کیا جس نے بھی غیر قانونی طور پر ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی ہے جہاں بھی بنائی ہے پنجاب کے اندر اس کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی لاہور کے اندر بھی بہت ساری ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں جن کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف بلا امتیاز کاروائی ہوگی لاہور میں کچھ لوگوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں غیر قانونی فائلیں بیچنے والے بھی گرفت میں آنگے سینئر سبائی وزیر میاستم اقبال کی نیوز کانفرنس سیراچی میں دو افراد قتل ہاکس بے مشرف قولونی کی قریب تشدد زیادہ لاش برامت لاش رکشہ میں رائونگ سیٹ سے ملی سوپر ہائیوے فقیرہ گوٹ میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا دونوں واقعات کی تحقیقات جاری ڈنگی کے وار جاری اس حد میں مزید تین سو سات کے حساب نے آگائے چوبیس خطے کے دوران پیراچی میں ایک سو نیوازی افراد نوارس کی تصدیق خیبر پختونخواہ میں تین سو بات سوٹ پنجاب میں ایک سو انیس نئے مریض ریجسٹرڈ کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانیاں دودھ بیس روپے مہنگا فیلی ٹرنرخ دو سو روپے تک پہنچ گئے شہری پریشان مہنگا دودھ بیچنے والوں کے خلاف ساکت ایکشن جاری پینتیس روکانے سیل کر چکے بارہ لاکھ روپے سے زائے جرمانہ بھی مصول کیا گیا ہے ناجائز منافق خولوں کو بھی سی صورت مام نہیں کریں گے شرجیل میمن انٹیم میڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان پنجاب کالج کے طلبہ کا بیشتر ٹاپ پوزیشنز پر قبضہ لاہور بورڈ میں شہمید کا سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کا احساس فیصل آباد گجرہ والا ساہی وال اور فیڈرل بورڈ میں بھی پنجاب کالج کے طلبہ سب سے زیادہ نمبر لینے میں کامیاب موسیقی